موسیقی دیکھئے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ امام سے رابطہ رکھے بالخصوص جتنے بھی مومنین ہیں اس لیے کہ ہمارے جو کچھ ہے وہی ہیں بلکہ یہ کہ یہ ہمارے سب کچھ وہی ہیں ہم جتنا ان سے رابطہ رکھیں گے اتنا اچھا اس کے لیے بڑے عمال ہیں ایک عالم دین نے عمل کیا چالیس شب جمعہ تاکہ امام سے ملاقات کریں اور ظاہر سی بات ہے بہت محنت کا کام ہے بڑی محنتوں کے ساتھ کوئی شب جمعہ مس نہ ہو جی سب کا خیال رکھتے ہوئے امام سے ملاقات ہوئی کامیاب ہوئے امام نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ میں تمہیں ایک جگہ لے کے جاتا ہوں یہ امام کے ساتھ چلے ایک دکان پہ پہنچے دکاندار نے جیسے امام کو دیکھا بڑے تفاق سے ملاقات کی کہاں رہ گئے تھے بھائی اتنے دنوں سے نظر نہیں آئے یہ حیران ہوگئے ایک عام سا دکاندار امام زمانہ سے یہ کہہ رہا ہے کہاں رہ گئے تھے اتنے دنوں سے نظر نہیں آئے اس کا مطلب امام اسے ملکتے ملاقات کرتے امام نے اشارہ کیا خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ دکان میں بیٹھ گئے اتنے میں ایک بیوہ عورت آئی آنے کے بعد اس نے اپنے کان کا ایک بوندہ اس کو دیا کہاں یہ میں بیچنا چاہتی ہوں اس کی کیا قیمت لگاؤں دکاندار نے اس کو پرکھا دیکھا اور گیا کہاں اس کے ساتھ درہم لگئے وہ حیران ہوگئے کہ میں پورے مارکٹ میں جتنے جاؤری ہیں سب کے پاس گئے کوئی اس کی قیمت دو درہم سے زیادہ لگا نہیں رہا جبکہ مجھے تین درہم کی ضرورت ہے آپ تو سات درہم کہہ رہے ہیں کہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی قیمت ہی اتنی ہے میں آپ سے سات درہم میں خریدوں گا اور اس کو آٹھ میں بیچوں گا وہ ایک درہم میرا نفعہ ہوگا اس نے بڑی دعائیں دی اور وہ بوندہ اس کو دے دیا پیسے لے کہ وہاں سے نکھا کے لیے بڑی لمبی لمبی دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بڑے لمبے لمبے عامال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس دکاندار جیسے بن جاؤ میں خود ملنے تمہارے پاس آجا اس کا مطلب کیا ہے ہمیں اپنے کردار کو آلہ رکھنا چاہیے ہمیں اپنے کنڈکٹ کو بہترین رکھنا چاہیے ایسا رکھنا چاہیے کہ خود امام ہم سے ملاقات کے لیے آجائے